السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو قیامت سے متعلق ایک سوال لاتا ہے کہ سر قیامت جب قائم ہوگی تو کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سب سے آخر میں ان لوگوں پر قائم ہوگی تو اس کا جواب ہے جی ہاں حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ درجہ صحیح کی حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے اس کو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مزینہ کے دو چرواہیں ہوں گے جو مدینہ جانا چاہیں گے مگر بکریوں کو چرانے کے بعد یہ واپس لے جانے کی آوازیں لگائیں گے تو اپنی بکریوں کو یہ خوف زدہ پائیں گے حتیٰ کہ جب یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوتے وقت یہ سنیت الودا کا جو مقام ہے نا یہاں تک پہنچیں گے تو اپنے موہوں کے بل گر پڑیں گے تو سنیت الودا اپنے قلع البدر علینا میں بھی سنا ہوگا یہ سنیت الودا پتا ہے کیا ہے مدینہ سے باہر جاتے ہوئے یا مدینہ اندر داخل ہوتے ہوئے شہر مدینہ کی یہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ تھا ویسے تو بہت سارے تھے لیکن اس پوائنٹ کی خاصیت یہ تھی کہ جو کوئی شخص کسی کو رخصت کرنے جاتا تو وہ یہ سنیت کے مقام تک آتا اسی ایسے سنیت الودا کہتے تھے یہ سنیت وہ مقام ہے جہاں ہم ودا کرتے ہیں لوگوں کو اسی طرح لوگ جب شہر مدینہ میں داخل ہوتے تو سنیت کے مقام سے ہی داخل ہوتے تو یہ انٹری اور ایگزٹ مین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ تھا جس پہ لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے تھے اس مقام پر اچھا اب اس کے علاوہ امام حاکم نے اس حدیث میں حضرت ابن سریحہ غفاری کی روایے سے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے حتیٰ کہ مقام سنیت الودا میں پہنچیں گے تو اس جگہ پر دو فرشتیں موجود ہوں گے جو ان کو تانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میدان محشر میں پہنچا دیں گے کہ دو شخص سب کے آخر میں محشور ہوں گے یہ روایت امام بخاری فضائل المدینہ کے باب میں لاتے تو گویا وہ لوگ جو مدینہ جانا چاہتے ہوں گے ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے یہ وہ دو لوگ ہوں گے جو سب سے آخر میں جن کے ساتھ یہ ماملہ ہوگا کہ ان کے روحیں قبض کی جائیں گے اور فضائل المدینہ کے باب میں آتی ہے حدیث ایٹین سیونڈی تری اور امام مسلم اسے الحج کے باب میں لاتے ہیں تو متفقن علیہ روایت ہے پھر امام احمد ابن حنبل بھی سے المسطد میں لاتے ہیں حدیث سیونڈ تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایلیون اور امام حاکم والی جو روایت ہے نا المستدرک میں جو آتی ہے وہ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر درجہ صحیح کو پہنچتی ہے لیکن انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں درجہ نہیں کیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بعض دیکھیں نا صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا درجہ صحیح پر جو حدیث ہوتی ہے یہ سیون ٹائپس آف ہوتی ہیں ان میں سے ایک ٹائپ یہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث جمع کی گئی ہو امام بخاری کی شرط پر وہ بھی اس درجہ صحیح پر ہے کہ امام بخاری کی شرائط پر جمع کی ہے لیکن امام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں نہیں لکھا یا امام مسلم کی شرائط پر جمع کی گئی ہے لیکن امام مسلم نے اسے اپنی کتاب میں درجہ نہیں کیا صحیح مسلم میں یا دونوں کی شرائط پر یہ پوری اترتی ہو لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اسے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا بھارت I hope that answers the question اور اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو آپ کے علم میں ضافہ ہوا ہوگا کہ دو لوگ کون ہوں گے یا وہ کون لوگ ہوں گے جن پر سب سے آخر میں یہ قیامت اماملہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ